موسیقی ابھی کچھ دیر پہلے تھا کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں اور ابھی آپ پروفیشنل بن گئے آپ میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہا کوئی انتر نہیں رہا اب یہاں سے نکلتے ہی آپ کے ایکسپریئنس شروع ہو جاتے ہیں یہ ماں سرسوٹی کی بہت بڑی کرپا آپ پہ ہے کہ آپ جی کے ایفٹی آئی سے جو ہونر سیکھ کے جا رہے ہیں جو کلا آپ کو یہاں پر ملی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں اور مل پائے گی اور کچھ جو پہلے جی کے ایفٹی آئی کے بچے کچھ نکلے ہیں پچھلے بیچ میں میں آپ کو ابھی بولوں گا نہیں جب تک ریلیز نہیں ہو جاتی ہے فلم یا کچھ آپ جی کے ایفٹی آئی کے کچھ بچوں کو بہت جلدی فلموں میں بہت بڑے پردے پہ اچھے والے رول میں دیکھنے والے ہیں میسیز سودیش کماری جی ڈیریکٹر سنجے پا جی اور سر اور سارے سٹوڈنٹس میننجمنٹ سب کو سسری کال نمشکار آداب سنجے پا جی کی باتیں میں سن رہا تھا میں ہمیشہ اس چیز پہ بہت زور دیتا ہوں کہ سیکھنا چاہیے میرے پاس بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں کہ سیکھنا تو بہت ضروری ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں غلام مصطفی صاحب کو استاد جی کو سن رہا تھا ٹی وی کسی چینل پہ تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات بولی انہوں نے بولا کہ شہرت اور پیسہ چانس ہو سکتا ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ چانس نہیں ہو سکتی اور آپ کے لئے خوش قسمتی یہ ہے کہ جو لوگ سیکھ کے ٹارگٹ یہ رکھتے تھے کہ ٹی سیریز کے پاس پہنچنا ہے آپ وہاں پہنچ کے سیکھ رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ بھی ایک سٹرگل ہوتی ہے جب بندہ سیکھتا ہے اس کے بعد بھی پھر کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے پھر اس کا من کرتا ہے کہ میرا جو پیشن ہے وہ میرا پرفیشن بنے تو وہ ٹی سیریز کے پاس جاتا ہے جہاں اور کمپنیز کے پاس جاتا ہے فلم جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے پاس جاتا ہے تو آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہو اس چانس کو کبھی بھی مس مت کرنا کبھی بھی مس مت کرنا کیونکہ یہ چانس چانس آپ کے پاس ہے آپ نے بس سیکھنا ہے اور آپ کے پاس استاد لوگ ہیں سیکھانے کے لیے کتنا اچھا اچھا ان کی ایک بات سے مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ کیسے سکھاتے ہوں گے میں بیسے سوچتا تھا کہ آپ کیسے سکھاتے ہوں گے جو بچے آپ کے سنتے تھے کیونکہ آپ کے بارے میں بہت جانتے ہیں ہم لوگ سنندہ جی کے تھرو اور بہت سارے لوگوں کے تھرو کہ آپ بہت اچھے teach کرتے ہیں پر ایک بات سے پتا چل گیا کہ آپ کی journey جو ہے وہ کتنی filled journey ہے کتنی بھری ہوئی journey ہے بہت سارے خالی بھی لوگ ہوتے ہیں مگر وہ ایک بات سے ہی پتا چل جاتا ہے سو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کبھی بھی ریاض چھوڑنا نہیں ہے ریاض تو کرنا ہی کرنا ہے ریاض تو ویسے کرنا ہے جیسے روٹی کھانی ہے گرو لوگوں کے ساتھ ضرور رہنا ہے جن گرووں کو آج کل بچے آوائیڈ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑے irritating ہے یار یہ تھوڑے arrogant ہے ان میں آکڑ بہت ہے ان میں تھوڑی ego ہے یہ کام کرواتے ہیں یہ یہ کرواتے ہیں ان کے ساتھ زبردستی رہنا ہے تب بھی آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا کوئی بھی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو گرووں کو بائی پاس کر کے آگے نکل گیا ہو گن کے دیکھ بدن پہ نیل دیئے ہیں عشق نے بڑے جو ہاتھ پچھالے چھیل دیئے ہیں عشق نے بے میں سارے دکھ سیڑا بے میں سارے دکھالے ہیں موسیقی موسیقی